کنڈی صاحب مسکرار ہیں سر آپ کی مسکرار کی وجہ کیا ہے؟ میری مسکرار کی وجہ ہے اثر کازمی صاحب ہیں ہمیشہ مجھے مسکرار مجھے جنہاں سے دلواتے رہتے ہیں اچھی بات اچھی باتیں کرتے ہیں مجھے جنہاں مہمان جو میرے ہیں ان سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ مختصر جواب دیجئے گا تاکہ آپ سب کا نقطہ نقطہ نظر پہنچ سکے اثر کازمی صاحب علی محمد خان صاحب نے ایک جاتی جاتے بات کی کہ یہ مائنس عمران خان کوئی فارمولے پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو الیمنیٹ کیا جائے ان کو سیاست سے الگ کر دیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ پلین کوئی ہو رہا ہے پاس منظر میں؟ دیکھیں یقین ہے لگتا تو ایسا ہی ہے جس طرح سے سارا یہ سیاسی اتحاد بنا پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی شاید انسانی تاریخ میں پہلی دفع ہوا کہ ایک سیاسی اتحاد کے اندر ایک سیاسی جماعت کو شوک آز نوٹس دے دیا گیا تھا مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی کو شوک آز نوٹس دیا تھا اس وجہ سے وہ الہدہ ہوئے تھے لیکن ان کو جو اس وقت اکٹھا کیا گیا اتحاد بنایا گیا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی تھا جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اسی وقت یہ فرمولا بن چکا تھا کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنا ہے اب وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے یہ الگ بحث ہے ماضی میں پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو بھی مائنس کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایسے مائنس کیا نہیں جا سکتا یہ تو پاکستان کے عوامی فیصلہ کریں چلیں ٹھیک ہے کنڈی صاحب مسکرار ہیں سر آپ کی مسکرار کی وجہ کیا ہے میری مسکرار کی وجہ ہے اثر کازمی صاحب ہیں اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں اب دیکھیں پی ڈی ایم بنی اور مائنس ون دیکھیں پولٹیکس میں کوئی مائنس ون نہیں ہو سکتا ہم آپ کے چینل سپے سنتے تھے اسی طرح تجزیہ نگاہ آتے تھے کازمی صاحب کی طرح کازمی صاحب تو خیر نہیں تھے مائنس ون فارمول آگیا مائنس ون زرداری ہو رہا پولٹیکل پارٹیز کبھی نہیں مرتی سیاسی طور پر پولٹیکل پارٹیز اگر ہوتی ہیں ان کو اگر ووٹ نہیں ملتا اگر پری این فیرلیشن ہوتے ہیں عوام ان کے حساب کرتی ہے اس طرح بیٹھ کر تجزیہ کرنے سے یا کسی کے خواہشات پہ کوئی بھی مائنس ون نہیں ہو سکتا ابھی تھوڑا سا میری بات ہو ابھی جب میرے بھائی جو ہے علی محمد خان نے بات کی میں اسی کو دوبارہ دور ہوں گا کہ دیکھیں جب آپ پولٹیکل پارٹیز آپس میں نہیں بیٹھتی تو یہی حال ہوتے ہیں آپ دیکھیں کوئی اکرم دورانی میری پارٹی کا بندہ نہیں ہے لیکن جب اس کی والدہ پچاسی سال کے عمر میں اس کو جب نیم میں بولایا جاتا تھا اس وقت ہمارے دوست خاموش ہوتے تھے اسد مندیر نے خودکشی کی کیوں کی سرگودے کے ویسی ایجورسٹی کے ویسی نے کوہ ہتکڑی میں جس طرح سے اس کی تصویر اخبار میں لائے گئی وہ کیوں ہوئی تو مطلب ہے آزم سواتی کے وقت پہ جب اس کے گھر میں جب جانور گز گئے تو اس وقت اگر ہم ہم کہتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو سو دفعہ غلط کریں لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ میں سب ٹھیک ہوں لیکن میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے ایسی دیو نہیں چاہیے ہم کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے سیاسی جماعتیں بیٹھیں ورنہ یہ کام چلتا رہے گا میں نے بھی یہی کہا ہے جو کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھیں گے جی جی علی محمد خان صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہا مختصر ان کا جواب لے لو علی محمد خان صاحب بیٹھنے کا کوئی ارادہ ہے ابھی آپ لوگوں ہیں ان کے ساتھ دیکھیں میں سمجھتا ہوں بلکہ بیٹھنا چاہیے لیکن اپنی ریزرویشنز کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے پاکستان کیلئے ہم تو دشمن سے بھی بات کریں گے ایسے کوئی بات نہیں بلا شبہ لیکن ان کو بھی تھوڑا سا انیبلنگ انوارمنٹ بنانی ہوگی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لوگوں پر غداری کے پرچے کٹیں پھر ہمیں دعوت میں کل صبح کے آج ہو ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ دیکھو